اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی بائیک کا مکچر کیسے سیٹ کرتے ہیں فورسٹو کا جیسے یہ ہونڈا سیونٹی بیس موڈل ہے یہ اس کا کاروریٹر ہے اور اس کا ہم نے مکچر سکریو اڈجسٹ کرنا ہے مکچر کی سیٹنگ کرنی ہے جس کو عرف عامے پٹرول سیٹنگ جیسے کہتے ہیں یہ اس کا آڈل مکچر سکریو ہے اور یہ اس کا آڈل سپیڈ کا یعنی سپیڈ کو اڈجسٹ کرنے کا تو ویسے تو نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بائیک کو پہلے سٹارڈ کرتے ہیں وام اپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس سکریو کو پہلے ٹائڈ کرتے ہیں پھر اس کو گھوماتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں سکریو کو اور جس جگہ پہ میکسیمم آرپی ایم آپ کو ملتے ہیں تو وہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے لیکن اس سے بھی پریسائز سیٹنگ کرنے کے لیے پھر ٹائکو میٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ آرپی ایم میں معمولی سی تبدیلی کو انسانی کان جج نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر ٹائکو میٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے ہی اوپاما کمپنی کا ٹائکو میٹر ہے کافی سنسٹیو ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس کو پلس چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو کلپ ہے ہم اس کو لگائیں گے پلگ وائر کے ساتھ کسی بھی جگہ پلگ وائر کے ساتھ اس کو ٹائچ کرنا ہوتا ہے یہ ٹو سٹوک فور سٹوک سنگل سلنڈر ٹو سلنڈر فور سلنڈر سب کے لیے یوز ہوتا ہے اب بھی ہم نے بائیک کو سٹارٹ کر لیا ہے بائیک پہلے ہم نے وارم اپ کر لیا تھا ٹھنڈ اینجن پہ سیٹنگ نہیں ہوتی اس کے بعد ہم اس کو مکسر سکریو کو یہ کسی نہیں پہلے ایڈجسٹ کیا تھا لیکن صحیح نہیں ہوا تھا ہم اس سکریو کو گھوماتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے ٹیکو میٹر پہ کہ آر پی ایم اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے گیا کچھ لوگ بائیک سٹارٹ کر کے آدھے تک اس کی سپیڈ کھول دیتے ہیں ریس کار دیتے ہیں مکچر سیٹنگ کے لیے تو یہ بے کوفانہ کام ہے کیونکہ آئیڈل مکچر کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو لو آر پی ایم پہ سیٹ کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے اس کی انجین کی آر پی ایم بڑھتے جا رہے ہیں لاگ باک ساڑھے تیرہ سو تک پہنچ چکے ہیں ہم اس کو مزید آہستہ سے پھر سکریو کو ٹائڈ کرتے جا رہے ہیں اور یہ آر پی ایم ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی مزید کرتے جانے سے ابھی اب دوبارہ گرنے شروع ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمیں اس کو دوبارہ سے واپس گھمانا کے لانا ہے کیونکہ اب آر پی ایم پھر ڈاؤن ہو گئے ہیں اب ہم آپ سکریو کو بھی دیکھیں سکریو ڈائیور کو ہم پھر اس کو واپس گھمائیں گے اور دوبارہ سے اس کے آر پی ایم بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ تقریباً تیرہ سو نوے چودہ سو تک میکسیم آر پی ایم ہمیں چیو ہو گئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو رہے سے کام ہی ہو رہے ہیں چودہ سو دس تک آگئے ہیں تو یہاں پر اس کی یہ سیٹنگ بلکل اوکے ہے اب ہم اس کی ریس کو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تقریباً تیرہ سو ارپی ایم سانڈے بارہ سو تیرہ سو ارپی ایم پر اس کو ایڈیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پریسائز سیٹنگ کرنے کا ٹیکو میٹر سے طریقہ تو اب کسی بائیک کا میکسچر ڈیر ٹرم پہ سیٹ ہوتا ہے کسی کا ایک پہ ہوتا ہے بارے میں بتائیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنی تھا کہ میکسیمم آرپیوں جہاں پہ اچیف ہوں وہ اسی ہوتی ہے پراپر مکچر سکریو کی سیٹنگ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ